اسلام علیکم ناظرین کیا حال چالے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یونس ویلوگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یونس راجپوت تو آج ہمیشہ کی طرح آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یونس ویلوگ چینل پر تو آج میں ایک بزار گیا میں سوچ رہا تھا کہ ویڈیو بناوں دو تین دن سے سوچ رہا تھا لیکن بارش کی وجہ سے تھوڑا سا مشکلات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تو میں یہ پیغام آپ تک نہیں پہنچا سکا تو میری جو ہے وہ اس جو ہمارے ملک میں جو نظام چل رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایک پیغام ہے میں ان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں ایکسیڈنٹ کا رجحان جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور آج میں نے اور بہت ہی میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ پچھلے دنوں میں بھی ان چیزوں کو نوٹ کر چکا ہوں تو اصل میں میرا جو ہے وہ ایکسپیرینس بتاتا ہے ہر بندے کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو میں آپ کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اور وہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بائک یا گاڑی یا پھر کوئی بھی چیز چلاتے ہیں تو ہمارا پورا رجحان ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ نہ ہی بائک چلانے پر ہوتا ہے نہ ہی کار چلانے پر ہوتا ہے نہ ہی ہم ٹرک چلا رہے ہیں اس پر ہوتا ہے ابھی کال ہی حالیہ وقت میں میں گاڑی پر ایک لڑکا آ رہا تھا تو میں بائک پر جا رہا تھا تو اس نے وہ سائٹ پر دیکھ رہا تھا یعنی ایک دکانوں کی طرف دیکھ رہا تھا اور گاڑی آگے چلا رہا تھا اور اگر میں آگے نہ دیکھتا ہوتا تو ہم دونوں کی ٹکر ہو جانی تھی تو بہت سارا نقصان اس کا بھی ہونا تھا اور بہت سارا نقصان میرا بھی ہونا تھا اور اسی طرح میں نے بہت سے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے ایسے ہی ہماری بھی گلتی ہے میں بھی اس میں شمار ہوں ان لوگوں میں شمار ہوں تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایکسیڈنٹ جو ہے وہ جب ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ قسمت کا خیل ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اسلوف المخلوقات بنایا ہے تو آپ اپنی عقل بھی استعمال کریں کیونکہ اگر آپ کہیں کہ ہم میں ایک پاؤں اٹھاؤں اور دوسرا بھی اٹھا لوں تو یہ حیثہ ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر ایک پاؤں اٹھائیں گے دوسرا پاؤں اٹھائیں گے تو آپ گر جائیں گے تو میں یہ پیغام ان بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں جو بھائی جو ہیں وہ بائک چلاتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں تو وہ آگے فوکس ہونے کے بجائے گاڑی پر فوکس ہونے کے بجائے ڈرائیونگ پر فوکس ہونے کے بجائے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور میں نے جو سب سے بڑی وجہ جو میں نے معلوم کی ہے اور یہ وہ میرے جو نالج میں آئی ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس ڈرائیونگ پر نہیں ہوتا یا تو ہم موبائل پر لگے ہوتے ہیں یا پھر ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میں بھی پہلے میں بھی انسان غلطیوں کا پتلا ہے میں بھی پہلے میری یہ ہی ہوتی تھی کہ میں موبائل یوز کرتا تھا چیٹنگ کرتا تھا موبائل پر یوز کرتا تھا لیکن دو تین دفعہ میری حادثات اس طرح میرے ساتھ ہوئے ہیں تو میں نے جو ہے اب میں اگر کال آتی ہے یا میسیج وغیرہ کرنا ہوتا ہے تو میں بھائی کو کسی جگہ پر روک کر اگر ایمرجنسی ہے تو میں یا تو کال سنتا ہوں یا تو میں کال نہیں سنتا تو یا پھر میں نے جو ہے وہ ایک سائٹ پر روک کے تو اگر میسیج وغیرہ سینڈ کرنا ہے یا کال وغیرہ سننی ہے تو میں سنتا ہوں تو میرے دوسرے بھائیوں کو بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ایکسیڈنٹ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رجحان ہمارا جو دھیان ہے وہ فوکس نہیں ہوتا ڈرائیونگ پر تو ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ پانی جو ہے آپ کو پانی بینے کی طلب ہوئی ہے اور پانی جو ہے وہ آپ کے پاس چل کر آ جائے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اگر ہم یہ کہیں کہ حادثات جو ہیں وہ قسمت کا کھیل ہے یہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی نے وسائل وسیلے پیدا کی ہیں ہیلا کر وسیلہ اللہ تعالی کریں گے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان بھائیوں سے جو کہتے ہیں کہ قسمت کا کھیل تھا قسمت میں چوڑ تھی لکھی ہوئی تھی نہیں بھائی بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنا خیال بھی کرنا پڑتا ہے سیفٹی بھی کرنی پڑتی ہے تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سب بھائیوں جتنے بھی بھائی ہیں میرے جو ڈرائیونگ کرتے ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں یا ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سارا فوکس سارے دنیا کے کام ہو جاتے ہیں سب سے قیمتی ہے اپنی جان تو اگر وہ جان نہیں رہے گی تو جہان نہیں رہے گا تو یہی میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار یہی ریکویسٹ کیا جا رہا ہوں بھائی جو ہیں وہ ڈرائیونگ پر فوکس کریں تاکہ ہاتھ ساتھ سے بچت ہو چکے تو اجازت طلب کرتا ہوں آپ کا دوستو یونس آج پود انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تو اپنا بہت سارا خیال رکھے گیا اللہ حافظ